بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست مرا نام عامل شہداد ہے اور یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ بیسیکلی ایک کوئیسٹن کا آنسر ہے جو مجھے کومنٹس میں ملا وہ کومنٹس میں میں ویڈیو کے ٹائٹل میں اوپر یا نیچے کے لگا دوں گا تو مجھ سے پوچھا گیا ہے جو ہماری ہماری ٹوٹل سیشن ہے اس میں جو ٹیلٹ کا بٹن ہے یعنی جو ڈیجیٹل ببل ہے اس کے بارے میں بتائیں تو اس ویڈیو میں میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ یہ ٹیلٹ جو ہے اگر ہم اس کو آف کر دیں یا بینہ آف میں کریں تو ہمارے کوارڈنگ نیٹ یا ڈیسٹنس میں کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا اور الیویشن میں کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا تو اس ویڈیو میں ہم یہ ہی دیکھنے جا رہے ہیں تو میں نے آلے لیے اس کا ایکسپریمنٹ کر لیا کہ تو اس سے پہلے کبھی بھی میں نے یہ چیز یوز لی کی تھی جس کومنٹس کو چیک کر رہا جو مجھے اس کو سارپ کرنے کے لیے میں نے ایکسپریمنٹ کیا ہے تو وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آئے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ میرے پاس جو لائکہ کا ٹوٹر سٹیشن ہے وہ ٹی ایسٹیو نائن پلاس ہے تو اصل میں ہماری تھوڑی سی ببل آؤٹ ہو رہی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کو میں زیرو بھی کر سکتا ہوں تو یہاں سے ہماری ببل سیٹ ہے تو اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں اور کنٹینیو کرنے کے بعد میں سروے میں چلا جاتا ہوں اور ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے پریزم جو آپ کو یہاں سے تقریباً چالیس میٹر دور ہے تھرٹی نائن کے لگ بگ ہے تو وہ میں ابزورب کروں گا اس کا کوارڈینٹ اور ڈیسٹنس لوں گا اور بعد میں یہی ببل جو ہے وہ میں آؤٹ کر کے اس کو چیک کروں گا کہ کتنا ڈیفرنس آتا ہے تو میں اپنے پریزم کو فوکس کرتا ہوں تو آپ پر آپ نے ببل کے اوپر سیٹ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں اور ابھی میں اپنے ٹارگٹ کو فوکس کرتا ہوں تو اس وقت جو میرا ٹارگٹ ہے وہ پوری طرح فوکس ہے اور فوکس کرنے کے بعد میں اس کو ڈیسٹس کا بٹن پرس کرتا ہوں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے پاس ہوریزنٹل ڈیسٹس ہے وہ تھیٹی نائن پوائنٹ زیرو فور فائی ہے یہ کوارڈینیٹس ہے اور یہ الیویشن ہے تو میں اس کو رائٹ ڈون کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے ٹلٹ کو آف کرنے کے بعد میں اپنے دوبارہ اس کو ابزورب کروں گا کیونکہ اگر ٹلٹ آف نہیں کروں گا تو اس صورت میں کیا ہے کہ یہ ٹوٹل سٹیشن کام نہیں کرے گی کیونکہ وہ ببل آل لیڈی ٹالرن سے باہر چلے جاتی ہے ابھی میں دوبارہ اپنے ٹلٹ پہ جاتا ہوں تو میں سب سے پہلے یہ جو ٹلٹ کریکٹ کے جو آپشن ہے یہ اس کو آف کرتا ہوں کیونکہ اگر میں آن حالت میں اگر اس کو ڈسٹنس پریس کروں گا تو یہ کام نہیں کرے گا میں کوئی ایکسپریمنٹلی دکھا بھی دیتا ہوں تو یہ ایک فوٹ سکریو کو میں گھمارا ہوں اور گھماتے گھماتے میری ببل آؤٹ ہو جاتی ہے اور میں نے اس کو میکسیمم آؤٹ کر لیا ہے اس کو کنٹینیو کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سگنل کبھی آ چکا ہے آؤٹ کا تو میں ابھی اس کو اگر ڈسٹنس پریس کروں تو پہلے میں فوکس کر لیتا ہوں اپنے انسٹرومنٹ کو تو میں نے اپنے انسٹرومنٹ کو فوکس کر لیا ہے میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں اور ڈسٹنس پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک میسیج آ رہا ہے انفارمیشن کا کہ انسٹومنٹ ٹیلٹ جو ہے وہ لیول انسٹومنٹ میں نہیں ہے تو اس کو آپ کو لیول کرے تو میں اس کو ایف وان پریس کرتا لیول کرنے کے لیے اور اس کے بعد اسی فوٹ سکریو کی مدد سے میں اس کو واپس لاتا ہوں تو یہ آرموس جو پہلے ہمارے پاس ریزار تھا وہیں پہ ہے تو میں ابھی کیا کرتا ہوں یہ جو ہمارا ٹیلٹ کوریکٹ ہے اس کو میں اوریزنٹلی بھی وائی ایکسز میں اور ایکس ایکسز دونوں میں آف کر لیتا ہوں اور اس کو کنٹینیو کرتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنی اس ببل کو آٹ کر لیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری ببل جو ہے وہ ٹوٹلی دونوں ایکسز میں آؤٹ ہو چکی ہے تو اس کو اب میں دوبارہ اپنے ٹارگٹ کو مہیر کرتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ ریزلٹ کیا آتا ہے تو یہاں پر میں نے اپنے ٹارگٹوں کو فوکس کر لی ہے اور فوکس کرنے کے بعد میری آپ دیکھ سکتے ہیں ببل آؤٹ ہے میں اس کو اپ فور کنٹینیو کرتا ہوں اور ڈسٹنس کا کی اپ ٹو پر اوپر پرس کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اس کا ہوریزنٹل ڈسٹنس جو کہ پہلے سیم تھا وہ ہی آگئے کوارڈینیٹ بھی سیم ہے اور ہمارے صرف اور صرف جو ہے وہ ہائٹ میں ڈیفنس آیا ہے کیونکہ جب میں نے ببل آؤٹ کی تو ہمارا کراسیر اوپر اور نیچے جا سکتا ہے اس کی وجہ سے تو صرف ہمارے لیول میں فرق آتا ہے اورزنٹل ڈسٹنس میں یا کوارڈینیٹ میں کوئی فرق نہیں آتا تو میں ابھی اس کو اپر واپس بھی لے کے جاؤں ایکسپریمنٹ کے طور پر دوبارہ کر لیتے ہیں تو میں اپھو پرس کروں گا جیسی میں کنٹینیو کروں گا تو یہ اپشن دوبارہ سے چلا جائے گا اور اب میں دوبارہ اپنے پوائنٹ کو دوبارہ observe کرتا ہوں کیونکہ میری اپنے کراسیر جو ہے target سے out ہو چکا تو اس کو پہلے میں fix کرتا ہوں تو یہاں پر میں نے اپنے target کو دوبارہ focus کر لیا ہے اور اس کے بعد میں دوبارہ f2 press کرتا ہوں distance کے لیے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا distance تھا وہ بھی same ہے اور elevation جو پہلے والا تھا وہ same آ چکا ہے تو یہ ایک question کا answer میں نے دیا تھا یہ ایک میلی کا elevation میں تھوڑا فوکس میں فرق آ سکتا ہے وہ آ رہا ہے باقی سب کچھ same ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ جو مجھ سے question پوچھا کہ اس کا answer دے سکوں basically یہ وہ چیز تھی جو میں نے بھی پہلے کبھی experiment نہیں کیا تو آپ لوگوں سے بھی request ہے کہ آپ اس experiment کو کریں اگر آپ کو چیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو مجھے comments میں بتائیں تاکہ میری اور باقی جو request ہے اس کی اور باقی لوگوں کی رینمائی ہو سکے کہ یہ کیا ہے لیکن میں نے اپنے طور پر دو سے تین بار اس کو چیک کر چکا ہوں کہ اگر ہماری tilt کو ہم off کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہماری bubble out بھی ہو جاتی ہے تو ہمارے horizontal distance میں اور coordinate میں کوئی فرق نہیں آتا صرف level میں difference آتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی آپ لوگوں سے request ہے کہ میری جو ویب سائٹ ہے www.amirshahzad216.com جو ہے اس کو لازمی وزر کیا کریں میں ڈیلی بیسیز پہ اس کے اوپر چار سے پانچ پوسٹے ڈالتا ہوں اور اس کے لئے میں میرا یوٹیوب چینل ہے وہ بھی آپ www.amirshahzad216 سیم یوٹیوب چینل ہے اور سیم ویب سائٹ ہے اور یہ ہی میرا فیس بوپ آئی دی بھی ہے یہ لے کے آپ مجھے پر فالو کر سکتے ہیں اور سپیشلی ویب سائٹ پہ لازمی مجھے وہاں پہ اپنا ایمیل لے کے فالو کریں کیونکہ دیلی بیسیز پہ میں میں تقریباً سارے انسٹرومنٹ کی ٹوٹوریلز ویڈی ایف میں اور ویڈیوز کی شکل میں ڈالے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ مجھے کومنٹس بھی کہا سکتے ہیں وہاں پہ میں لیکن کو رگولر کام کر رہا ہوں ویب سائٹ پہ تو وہاں آپ کو آنسل جلدی مین جائے گا تو آج کے لئے اتنا ہی اپنا باک کیا رکھئے گا اللہ تو یہاں پہ یہ آپ کو ڈسپلے میں میری ویب سائٹ نظر آ رہی ہے آپ انٹرنیٹ ایکسپورر میں جا کے www.amirshahzad موسیقی 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 موسیقی